بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں میں محمد ناصر جویہ آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج جس سکرپٹ کو ہم نے اپنے تجزیہ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے جس سکرپٹ کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نیٹ سول ٹکنالوجی پرائیوٹ لیمیٹڈ نیٹ سول ٹکنالوجی پرائیوٹ لیمیٹڈ انیس سو چھانوے میں پاکستان میں مارز وجود میں آئی یہ کمپنی اس کی ایک سبسیٹری کمپنی جو یونیٹڈ سیرس آف امریکہ میں بھی ہے نیٹ سول ٹکنالوجیز انکرپریشن یو ایس اے کے نام سے وہ یونیٹڈ سیرس کی جو ہے سٹاک مارکٹ نیس ٹیک اس میں بھی لسٹڈ کمپنی ہے اس کے بعد دوستو شروع میں یہ کمپنی پاکستان میں پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر آئی اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی کو پبلک لیمیٹڈ کمپنی کیا اور دوہزار پانچ میں انہوں نے کراچی سٹاک مارکٹ لاہور سٹاک ایکسچینج اور اسلامباز سٹاک ایکسچینج کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں تین سٹاک ایکسچینجز ہوتی تھی تو ان تمام میں انہوں نے لسٹڈ کروایا جو بیسیکلی جب یہ کمپنی لسٹڈ ہوئی تو اس کمپنی کا جو شیئر تھا وہ دس روپے اس کی فیس ویلیو تھی دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اس کمپنی کی جو شیئر کی فیس ویلیو تھی یہ دس روپے تھی دس روپے کے اوپر یہ کمپنی سٹاک مارکلیٹس میں لسٹڈ ہوئی اور آج یہ کمپنی اراؤنڈ 300 کے آس پاس ٹریڈ کر رہی ہے 275-280 روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے اور پچھلے جنہوں اس نے 300 کو بھی کراس کیا ایسی کیا وجہ بنی کہ COVID-19 میں جب پوری دنیا میں کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے اور کیا ایسی وجہ بنی کہ ٹکنالوجی سیکٹر میں اتنا بوم آیا اور آپ نے ٹکنالوجی کے دوسری سٹاکس بھی دیکھے ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ اپریسیشن دکھائی ایون دو کہ بہر کے ملکوں کی سٹاک مارکلیٹس بھی کریش کی COVID کی وجہ سے پورا امریکہ جو ہے جیسا کہ بند رہا اور اس کی جو سبسیڈری کمپنی ہے وہ بھی امریکہ میں ہیں تو ایک کاروبار کا اثر تو پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کمپنی نے اپنے اچھے ریزرٹس دکھائے اچھی پرفارمنس دکھائے پیشل جنہوں نے جب یہ کمپنی ٹریڈ کر رہی تھی 35-36 روپیز کے اوپر تو کوئی یہ عظیم بھی نہیں کر رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کمپنی اچانک اتنا لمبہ سفر تیہ کرے گی اور اوپر نیچے اس کے ملٹیپل جو ہے اپر لاکس لگتے جائیں میں نے خود اس کمپنی کو جب یہ 70 روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہی تھی تو میں نے بھی اس کو پرچیز کیا تھا کہ میں نے اس کو انیلائز کیا مجھے سمجھ میں آئی یہ کمپنی اور میں نے اس کو پرچیز کر لیا اور الحمدللہ آج یہ بڑے اچھے ریٹرن دے رہی ہے دوستو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کمپنی کا دیکھنا کمپنی کسی کا سلیکٹ کریں اس کے انیلائز کریں اس کے آپ مجودہ پروسپیکٹس کو ضرور دیکھا کریں کمپنی کو ایسے کون کون سے پروجیکٹس ملے جس وجہ سے نیٹ سول ٹکنالوجی کا شیئر 35 روپے سے 3600 اور 300 روپے کے آس پاس ٹریڈ کرتا وہ دکھائی دیا کیا آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے یہ ایک آج کا کوئسچن ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو مطمئن کریں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں کاروبار ٹھپ ہو گیا آپ نے دیکھا گا فوڈ کی کمپنیز میں بھی جو کھانے پینے کی آئیٹمز ہیں ان میں بھی اچھا بوم آیا ٹکنالوجی سیکٹر میں بھی اچھا بوم آیا ایون آپ نے دیکھا گا کہ جو تیل او ایم سیز وغیرہ ہیں ریفائنریز ہیں یہ ساری ڈاؤن ہوئیں کیونکہ ان کا کاروبار تھنڈا ہوا نیٹسول ٹکنالوجی بیسیکلی ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کمپیوٹر کو سافٹ ویئر پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے سافٹ ویئرز کا ان کا کام ہے فنڈمنٹلی اگر اس کمپنی کو دیکھا جائے تو ون آف دی سٹرونگسٹ کمپنی ہے فنڈمنٹلی ان کے ایسٹس اپنے ایسٹس ہیں انہوں نے اگر باروینگ کی ہوئی ہے تو بہت کم باروینگ کی ہوئی ہے ان کے جو لانگ ٹرم ایسٹس ہیں وہ بھی اپنے ایسٹس ہیں مجارٹی ایسٹس ان کے خود ہیں ان کے ڈپوزٹس بھی اچھے ہیں ان کے جو بیلنس شیٹ ہے وہ ایک سٹرونگ بیلنس شیٹ ہے اس کمپنی کی ہوا کیا کہ جب کوویٹ نائنٹین میں تمام کاروبار ٹھپ ہوئے تو لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی جیسا کہ آج کل ایپس پہ ایپس بنتی جا رہی ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ایپ مقصد ہے کہ دنیا کنورٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ٹیکنالوجی کی جو پاکستان سے ایکسپورٹس تھیں وہ ریکارڈ ایکسپورٹس تھیں آپ نے ملٹیپل نیوز بیپرز میں بھی پڑھا ہوگا کہ پاکستان کی جو آئی ٹی کے شعبے کی ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ اس سال ہوئی ہیں دوہزار بیس میں انہوں نے اپنا ہائی ٹچ کیا ہے اس سے پہلے اتنی زیادہ پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس نہیں تھی تو نیٹسول نے بھی اس سے بینیفٹ لیا نیٹسول کی بھی لازمی سے بات ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو ان کی بھی ایک اچھی خاصی ایکسپورٹس ہیں ہوگی اس کے بعد دوستو کمپنی نے جب اپنے ریزرٹس پوسٹ کیے تو جو دوزار انیس کے ریزرٹس تھے اس میں کمپنی کی جو ارننگ پرشیر تھی وہ اراؤنڈ سکسٹی پیسہ پرشیر تھی اس سال جب انہوں نے اپنی ارننگ پرشیر شوکی تو اراؤنڈ ڈھائی روپے کے قریب تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانچ گناہ کمپنی کی ارننگ پرشیر میں اضافہ ہوا کمپنی کے اگر خالص پروفٹس دیکھے جائیں تو خالص پروفٹس میں بھی تقریباً پانچ گناہ اضافہ ہوا ہم اکثر جب یہ کمپنی فریڈ کر رہی تھی پچاس ساٹھ پیسٹھ ستر روپے پہ سور روپے پہ بھی تو آپ اکثر کسی بروکیج ہاؤس سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا نیٹ سولڈ بائی کرنا چاہیے تو آپ کو لوگ منع کرتے تھے کہ ہمیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتا کیا ہے اکثر لوگ اپنے کلائنٹس کو بھی اچھی بات نہیں بتاتے اب ایک کمپنی جو ڈیلی اس میں اتنے لاکس لگ رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے اس میں کوئی اچھی خبر تھی تو لگ رہے ہیں مینوائل کمپنی نے ایک کمپنی کو ایک پرجیکٹ آفر ہوا کمپنی نے پرجیکٹ سائن کیا چائنہ میں ان کو ایک اچھا پرجیکٹ ملا تو اس کا کمپنی نے میٹیریل انفرمیشن اپنی پاکستان سٹاک مارکیٹ کے ساتھ بھی شیئر کی اس کے باوجود ہم کسی اگر سٹاک بروکر سے یا کسی بھی ایکسپرٹ انیلیسٹ جو آج کل سوشل میڈیا پر کافی انیلیسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے وارس ایپ پر گروپس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیلی گرام پر اور ملٹیپل فیس بک آگے پیچھے کافی گروپس بنائے ہوئے ہیں اس میں بھی لوگوں سے آپ پوچھتے تھے کہ کیا نیٹسول بائے کرنا چاہیے تو وہ کہتے تھے ہمیں اس میں کچھ نہیں نظر آ رہا یہ پانی کا بلبلہ کسی بھی ٹائم پھٹ جائے گا لیکن وہ پانی کا بلبلہ اتنا سٹرانگ ثابت ہوا کہ انہوں نے جب اپنے ریزلٹس پوسٹ کیے تو انہوں نے بیسٹ ایور ریزلٹس جو ہے دوہزار بیس میں پوسٹ کیے دوہزار بیس کا یہ جو آخری کو بیس اکیس کیونکہ فینانشل یہ جولائی سے جون تک ہوتا ہے تو ابھی انہوں نے جو اپنے لاسٹ کوارٹر کے ریزلٹس پوسٹ کی ہیں اس میں ان کا تھوڑا سا پروفٹ میں کمی ہے تھوڑی سی ان میں آئی ہے اخراجات ان کے بڑے ہیں لیکن لازمی سی بات ہے جب ایک کمپنی اپنا کاروبار ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہے جب اپنا چیزوں کو اچھا کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اخراجات آتے ہیں شروع میں اخراجات آتے ہیں لازمی سی بات ہے کمپنی اپنا اچھا انفرسٹرکچر ہے کمپنی کے پاس اس کو مزید اچھا کر رہی ہے تو کمپنی کے تھوڑے بہت اخراجات بھی بڑھیں گے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ نیٹ سول ٹیکنالوجیز جس لیول پہ آئی ٹریڈ کر رہا ہے آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی اچھے لیول پہ ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا میں اپنے تمام دوستوں سے جو نیٹ سول میں انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں یا نیٹ سول میں انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں میں ہم سے اتنا کہوں گا کیونکہ نیٹ سول ٹیکنالوجیز کے شیئر میں فلکچویشن بہت زیادہ ہے اس کو آپ سوینگ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیر ٹریڈنگ کے لیے بھی ایک اچھا سکرپٹ ہے اس میں کافی زیادہ فلکچویشن ہوتی ہے ابھی کل کے دن میں اس میں تقریباً چھبیس روپے کی فلکچویشن آئی ہے تو ایک دن میں ایک سکرپٹ اگر بھی چھبیس روپے کی فلکچویشن کرتا ہے تو اس میں ڈیر ٹریڈرز کے لیے وہ بڑا ایڈیل سکرپٹ سمجھا جاتا ہے میں اپنے ان تمام دوستوں کو رکمنٹ کروں گا کہ ڈیر ٹریڈنگ کے لیے بھی یہ بہت اچھا سکرپٹ ہے ایون اگر آپ اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہیں تو پھر بھی بہت اچھا ہے اگر آپ نے تھرٹی، تھرٹی فائف، فورٹی، ففٹی یا سیونٹی کے لیول پر اس کو بائے کیا ہوتا تو پھر تو آج یہ آپ کو کافی اچھا ریٹرنز دے چکا ہوتا لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں اس سے بھی اچھے لیول پر پریٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ کمپنی کے جو منجمنٹ ہے وہ کافی کمپیٹنٹ ہے آپ نے کسی بھی کمپنی کے فنڈامینٹلز دیکھنے ہوں تو ایک کمپنی، ایک کوالٹی دیکھی جاتی ہے ایک کوانٹی دیکھی جاتی ہے نہ آپ کو صرف کوالٹی پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے نہ آپ کو صرف کوانٹیٹی پر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایک کمپنی جس کے ایسٹس زیادہ ہیں لیکن اگر اس کی منجمنٹ اچھی نہیں ہے تو وہ کمپنی نقصان میں چلے جائے گی کیونکہ اس کی منجمنٹ الیجیبل ہی نہیں ہے لیکن نیٹسول میں کچھ چیزیں مختلف ہیں ان کی کمپنی کا جو سٹرانگ ہے فنڈامینٹلی سٹرانگ ہے ان کی منجمنٹ بھی الیجیبل ہے اور ان کی جو آڈیٹڈ ریپورٹس آتی ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ان کی ریپورٹس بھی پرپیئر ہوتی ہیں ان کی ایک سبسیڈری کمپنی جو جیسے میں نے آپ کو بتائی یونائٹر سیٹس آف امریکہ میں بھی لسٹڈ ہے تو لازمی سی بات ہے کمپنیز کا اگر وہاں پہ اچھی ریپورٹس دے رہی ہے انہوں نے اگر اچھی کمپنی سمجھی ہے تو وہاں پہ یہ لسٹڈ ہے تو میں اپنے ان تمام ویورز کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اس کو ڈیر ٹریڈنگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لنگ ٹرم بھی ہولڈ کر سکتے ہیں آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ٹیکنالوجی کا ٹائم نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں آج میری چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگے گی اگر کاوش اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ